دوستوں یہ کہانی ہے ایک ظالم لڑکی اور اللہ والے نیک بندے کی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ہی کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں اور سب سے بڑی اور عبری بات یہ تھی وہاں کے سارے لوگ کافر ہی تھے سوائی چند مسلمانوں کے وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں کے سردار کے پاس ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کیا کرتا تھا اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی وہاں پر جو لوگ غریب تھے وہ صرف مسلمان تھے تمام کافر ایک دوسری کی مدد کرتے لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بہت پریشان تھے وہ لوگوں کو غلام بناتی مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نجایا کرتی تھی دوستوں اس بستی میں اکہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں تھا کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کی یا اللہ ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں تک پہنچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوشوار کر دیا ہے یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوستا ہے نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے یا اللہ ہمارے لئے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو یعنی اس سردار کی بیٹی کو حرابی دے اللہ رب العزت نے اس بوڑے مسلمان کی دعا کو سن لیا یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں نہیں آئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ پیش آیا ان کافروں کا سردار جنگل میں سائر کرنے کے لیے نکلا بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا اچانک ایک زہریلہ سامپ اس کے سامنے آ گیا وہ زہریلہ سامپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا سامپ کا ڈسنا تھا وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جو غلام اس کے ساتھ تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلہ سامپ کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراں اسے گھر پہنچایا گیا اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے بید بلائے گئے بات یہ تھی کہ لا کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں کوئی شخص کامیاب نہ ہو سکا تھا اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا کوئی بھی وید اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی ایک اللہ والے وہاں آ گئے انہیں تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اللہ کے اس ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹ کٹایا نوکروں نے کہا کس سے ملنا ہے اس اللہ والے نے کہا یہاں کے سردار کو ساپنے ڈس لیا ہے یہ سن کر نوکروں کو تعجب ہوا کہنے لگے تمہیں کیسے معلوم کہ ہمارے سردار کو ساپنے ڈس لیا ہے تم تو ہمیں اجنبی معلوم دیتے ہو ہم نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے ولی کہنے لگے میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک زہریلے ساپنے ڈس لیا ہے اور لوگ ان کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں نوکروں نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں وہ نوکر اللہ کے ولی کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں بہت غریب لگ رہے تھے وہ نوکر کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس کیا وہ تم جیسے غریب سے اپنا علاج کروائیں گے درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو وہ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے سارا ماجرہ کہہ سنایا انہوں نے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے خلیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے اس کو اندر بلالاؤ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانک کو بستر پر بار بار پٹک رہا ہے اللہ کے اس ولی نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں ساپ نے کاتا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراں وہاں سے بھاگ گئے اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ ہے کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس پر تھوک دیا جہاں پر ساپ نے کاتا تھا اور بھاگ بھی گیا اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا اس کی بیٹی غصے میں تل ملا رہی تھی اس نے بڑے گستاخی کی ہے اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں تھوک کو صاف کرو میں اسے ابھی گرفتار کراتی ہوں جیسے ہی ایک حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا ہے تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا اس نے اونگلی سے ساپ کے کاتنے والی جگہ پر اچھی طرح سے اس تھوک کو مل دیا سردار کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس پاگل فقیر نے میرے باپ کی ٹانک پر تھوک دیا اور آپ ہیں کہ اس تھوک کو مل لہے ہیں حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانک پر ملا گیا فوراں ہی سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا جو ٹانک کاٹنے کے قابل تھی وہ ٹانک پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانک جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی رنگ پر آ گئی تھی جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا اس سے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ ہمارا مسیحہ ہے تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا انہیں میرے پاس لے کر آؤ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا سردار کے حکم پر اب سارے سپاہی اللہ کے اس ولی کو ڈھوڑنے کے لیے نکل پڑے وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے تھے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والے نظر نہیں آئے پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے بوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نجانے کس کا سجدہ کر رہے ہیں خیر عبادت کے بعد فوراں ان اللہ والے کو پکڑ دیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میرے لوگوں نے آپ کی بہت بڑی بیزدی کی ہے لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں ہم گنہگاروں کی آنکھیں آپ کو دیکھ نہ سکی آپ کو پہچان نہ سکی اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول فرمالی جئے اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہیں میں جب یہ قیمتی لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا میں اچھا لگوں گا گاؤں کے سردار نے کہا آپ اس بات کی فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی مگر ایک شرط ہے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا میری سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہم بتوں کے آگے سزدہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سزدہ کر رہے تھے وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولادیں ہوں اور آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی نسل آپ کی بیٹی کے ذریعے چلے گی آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ان بچوں میں کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا پندید نے جواب دیا حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا پھر آپ کو ہی پڑے گا اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا اپنی دولت اپنی بیٹی ہر چیز اپنے پاس رکھیں میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اگر تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی اپنی مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا اللہ والے نے کہا یہاں کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بس انہی کے لیے آیا ہوں اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے سردار نے درویش کو رکنے کے لیے کہا اور کہنے لگا میں نے مال دے کر آزمایا ہر طرح سے جاچ لیا تم کو اپنے مذہب کو چھوڑنے پر تم راضی نہ ہوئے اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے اللہ والے مسکرا کر کہنے لگے اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو اللہ والے نے جادو گرنی پر ایک ایسی پھوک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی دوستوں وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی اللہ والے کے سامنے وہ چھپکلی اتنی بڑی سی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی مگر انہوں نے اسی وقت اس کے موہ پر تھوک دیا تھوگنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی وہ تھوک کیا تھا جیسے تیزاب ہو جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل کر کالا ہو رہا تھا وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے قدموں پر گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور اس کی گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہ سارے لوگ یہ ساری بستی مسلمان ہو جائے گی اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے دین میں جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر صدر جاتی ہے تو اس کو اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا پنڈی سردار نے کہا میری بیٹی اصلی حالت میں آ جائے گی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گی بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ فک ماری تو پھر پہلے کی طرح انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دے میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا وہ کہنے لگی آج میں آپ کے پاس آپ کے دست مبارک سے مسلمان ہوتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بستی میں کافر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے اور یوں اللہ والے کے ہاتھوں پر وہ پنڈیت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا پھر پنڈیت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس طرح سے بستی میں پھر سے امن و امان قائم ہو گیا دوستوں امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کہانی کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں پھر آپ سے ملتے ہیں ایک ایسی ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و معنی اطاف فرمائے آمین یارب العالمین